سلام نیکو ویورز کیسے ہیں آپ میت کرتے ہیں آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے اور آپ کی دوا سے ہم بھی بلکل ٹک ٹاک ہوں گے اور اتنی گرم ملا گئی ہے یہ بجلی گئی ہے یہ دیکھیں پنکھا بند ہے اور کیملا ڈونڈ رہی ہے جی چادر بیٹ پر بچھا رہی ہے کیونکہ میں بھی کپڑے وغیرہ دو کہ ہٹی ہوں تو میں نے کہا چلو آپ لوگ نہ چادر ڈونڈ دو جو بیٹ پر بچھاتے ہیں اور سبز گرہ کٹ کے میں نے پکنے کے لیے رکھی اور ساتھی بجلی چلی گئی اور میں نے کر دیا جی چولا بند تو چلے میں دکھاتی ہوں آپ کو جو سالر مل رہا ہے وہ بھی اور پھر بچھاتے ہیں یہ چادر نہیں نکر دی مجھے پکڑا میں کھنچوں سارے پکڑ کے پوچھو سارے اس کے دو تکھیے بھی نکال اس کے دو تکھیے وہ بھی نکال چلیں جی چادر ہم سب نے لیے نکال ملک کی کھینچی ہے اور وہ آگ جو بائے بچھاتے ہیں اس کے تکھیے بھی ہیں اس کے دو تکھیے رہ لے دو کام چیک کرنے گرمی بول لگا ہے اچھے کیوں نے لگتے جو لے کہ آئے گرمی بھی آ رہے ہیں گلو تو چلے میں پھر بچھاتی ہوں بیٹ پر چاندر اور بجلی آتی ہے تو پھر سالنگ بناتے ہیں کیونکہ پہلے گرمی اتنی زیادہ ہے اور اوپر سے چولا جلا کے بیٹ جائیں تو دل گھبرانے لاکھ جاتا ہے پھر چلو جلدی کھال لو تاکہ میں چادر بچھاؤ ادھر اور ہاں ادھر میں نے یہ لگائی یہ یہ دیکھیں یہ یہ شیٹ سی کیونکہ یہ نیچے وہ برتل مغیرہ پڑے ہوں میں نظر آتے ہیں اور چیزیں اور بھی بڑی پڑی ہیں وہ کپڑے دوکھ ڈالیوں میں وہ تو خوشک ہوں گے ہوں گے جتنی گرمی یا شدت کی بارری چلو یہ لو پتہ نہیں یہ میرا کیسا آرہا بیڈیو میں بال کلوز کیے یہ تھا سالنگ ہمارا جبانہ رہا یہ پانی میں بوائل کرنا ہے بس اس کے لئے میں اس کو کچھ بھی نہیں کالی مرچ نمک خلدی ہری میرچیں اس میں اور پیاس تھوم اور قدو آج میں بنا رہی ہوں جن کے پاپا کے لئے قدو کا سالن کپڑے بھی جانا دول گیا تھا میں نے جب جلی تھی چاب جب کھڑے بہت زندگی جب کھڑے بھی چھتا ہوں گے کپڑے بھی چھتا ہوں گے ٹھوڑے بھی رہی ہوں گے رومان کے کام دیکھیں یہ باری یہ باری جب کھڑے بھی جو تھی کھڑے بھی جو کہتے ہیں موسیقی 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 یہ چادر نکل آتی ہے ساری باہر کا چلیں جی چادر ہو چکی ہے ہماری اور بجلی آتی ہے پھر سانر میں آتی ہے بہت گرمی ہے یہ دیکھیں جی یہ کپڑے تھے کمبل گر چکا جی نیچے اور ادھر ہیں کچھ کپڑے ہوگی اگر تھوڑے بہت اتنے زیادہ نہیں ہے لیکن دھوئے تھے آج میں بیٹھی ہوں یہ جو ادھر ہے کیونکہ نیچے بجلی گئی ہوئی ہے تو کپڑے تو میں نے سارے یہاں سے اتار کے نیچے پھینک دیئے بینڈ پر بجل کو کہایا کہ انہیں کار دو کلوز تو بس جی گرمی بڑی پانڈری ہے رات کو اکثر بارش ہو جاتی ہے لیکن دن کو اس کی بہت زیادہ گرمی فیس کرنی پڑتی ہے تو بس بیٹھی تھی میں ان کے چلیں باتیں کرتے ہیں آپ سے بیورز کے ساتھ اور ہاں ان کے پاپا کا نا اچانک سے بیٹھ پھر کافی زیادہ بڑھ گیا جی پہلے تھا جی ایٹی وان کے جی یعنی کہ اکاسی کلو اب وہ چکا ہے جی ان کا پچاسی کلو اچانک ایک ہفتے میں اتنا اس کا وزن بڑھا ہے چار کلو چار کلو شاید تو وہ اس لئے بڑھا ہے کیونکہ وہ جیسے ہمارے ساللہ نے وہ کھانے انہوں نے شروع کر دی ہیں دی ہلکہ کہ میں سارے ساللہ میں یہ رکھیں میں نیل پینٹ بھی لگائی آج سارے ساللہ جو بھی میں بناتی ہے نا اپنے کھانے کے لئے یا ان کے لئے سب میں میں نورمل سا نا جن کے گھی ہر چیز اور اگرہ میں اس میں ڈالتی ہوں تو بس انہوں نے وہ کھانے شروع کر دی ہیں اور ان کا بڑھ گیا جی وزن لیکن اب وہ کہا رہے تھے کہ میرے لئے ساللہ میں بناو جیسے تم پہلے پانی میں اُبال کے بناتی تھی تو اس لئے آج میں نے ان کے لئے لیا جی قدو دیسی قدو جو ہوتے ہیں وہ ان کو پانی میں اُبلنے کے لئے میں نے آپ کو دکھایا تھا جو میں نے ساللہ پکنے کے لئے رکھا اتنی پیاری ہوا آ رہی ہے جیسے بہت پیاری ہوا آ رہی ہے سچی کہہ رہی ہوں کیونکہ میں یہ دروازہ ادھر میں اس کے سامنے سے کھڑی ہوں تو یہاں سے ہوا اقدام تھنڈی آئی ہے اور میں نے کارلی آنکھیں بند کے مجھے بہت پیاری ہوا لگی تو پھر اومن کو اوپر بلا آ رہی ہوں کہ آپ ہی اوپر آ جو اوپر ہوا آ رہی ہے اور یہ نیچے بیڈ پر بیٹھا ہوا ہے جی اتنا موٹا دوزاری بات ہے وہ سردیوں کے لئے تو بڑا بیسٹ ہوتا ہے لیکن وہ گرمیوں کے لئے اچھا نہیں ہوتا ہے کیونکہ وہ ہوتا ہے گرم جہاں پر لیڑتے ہیں وہیں پر پسین آیا رہا تھا انسان کو تو وہ کوئی نہیں آیا اوپر تو میں نے کہا چلی میں خودی دل بیٹھی رہتی ہوں کیونکہ ساللن تو ابھی میں بنا نہیں سکتی بنا رہا ہوں اس کا کیا وہ سادہ پانی میں رکھ کے اوبلنے کے لئے راہ دی رہا ہے بس تو بس اسے رکھ کے تمہیں اوپر آگئی تو ہاں مجھ با یاد آگئی ہے کہ چینل کو سسکرائب کیا کریں پلیز اور پیانا سکمنٹ کیا کریں جو لوگ سپورٹ کرتے ہیں ان کا بہت شکریہ اللہ تعالی آپ کو کامیابی آتا کریں یہ دیکھ تیرے کام میں نے تجھے کہا تھا باتروم میں نحالیں بجلی گئی ہوئی ہے اب کون سی بجلی پڑنی تھی تجھے ان لوگوں کو کہنا جی باتروم میں عرض ہاتا ہے یہ کل راز سے ان کو یعنی کہ اس کی جو بچے نحاتے ہیں نا تو یہ پانی بیٹ پانی ادھر ادھر پھینکتے ہیں اور دیواروں پر گرتا ہے پانی جس کی وجہ سے پھر کرنٹ ارتھ یعنی کہ آ جاتا ہے کپ میں بھی آ جاتا ہے ٹوٹی میں بھی آ جاتا ہے دیواروں میں بھی ابھی بجلی گئی ہوئی اور یہ بائی نہا رہا ہے اندر نہاتے پاگل تو بس ابھی انتظار کاری ہو بجلی کا سکول کا کام کروایا صبح کافی دیرہ ہم چھتے بیٹھے رہے کیونکہ نیچے تو اتنا حبس ہوتا ہے چاہے موسم تھنڈا ہو یا گرم ہو نیچے بہت سمرے میں ہم بس کتا ہے زیادی بات گرمیوں کے دو مہینے جون جلائی جو ہم نے اوکھے سوکھے ہو کے نکال لیں ہمت کرنی پڑے گی اور پھر یہ نا دن چھوٹا تو رنیا کرنا پڑے گا گرمی کی وجہ سے تو واقعی بس اللہ تعالی کا شکر ہے جی انہوں نے ہمیں صحتان روستی تھی اور جیسا بھی وقت گزر رہا ہے نا بہت رب کا شکر ادا کرنا چاہیے ہمیں اور ایک بات یہ بھی ہے کہ گزرا ہوا وقت واپس نہیں آنا زندگی کے پھر ساتھ ساتھ یہ جی ساری چیزیں تین بچے ان کے پاپا واپس آتے ہیں تو میں اکثر ہمیں یہی بات کہتی ہوں کہ تین ایک دو تین بارہ یہاں سے گرمی سٹارٹ ہوتی چار بجے تک کیا حال ان کا ہوتا ہوتا ہے کہ آتے ہوئے کیونکہ ہم تو گاری بیٹھے ہوتے ہیں دن اور رات وہ کام پہ آتے جاتے ہیں گرمی کو فیس کرتے ہیں تو میں ابھی کپڑے لینے ادھر گئی ہوں تو مجھے اتنی گرمی رگی ہے کرڑے لینے رای بیٹھے ہیں ہمارا له سے بنایا ہے بھری بات ہے بھی یہ پانچے کے لیے نمبر ملت 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 ملت